باپ امیر ہوئے دے پتر گھروں کڑ دے ہوئے تو وہ غریب ہو جائے تو انہوں زکاة دینے جائز ہے کیونکہ باپ انہوں دیندہ ہی کچھ نہیں باپ تو انہوں آگ کر دیتا اگر چھے شریعت آگ دا کوئی تعلق ہوئی نہیں باپ لکھ واری بھی کہوئے میرا پتر نہیں شریعت کہتی نہیں جمعہ دا تو میں تو باقی ہے جیڑا بد کردار ہو یا یہ تہ تیرے اپنے کرتو تھا دی وجہ تو ہے اولاد جیڑی نافرمان ہو دی اپنے بندے دے کرتو تھا دی وجہ تو انہوں نے اپنے پیاؤں دے کرتو تھا دی وجہ تو ویک ویک کے کئے دن چھڑو یارہ ساڑھے پیاؤں یہ جو یہ بخشیاں کیا دیسی بھی بخش جاؤ بلکل یہ پکی بات ہے یہ تے اپنی وجہ تو فاروق عاظم دے زمانے جے کہ قایت لکھی امام عبدالغنی نابلوسی نے کہا کہ حضرت عمر دے زمانے جے بندہ اٹھ چراندے چراندے گھر آیا وہ دے ماں پہ وہ لڑ رہے سا انہوں نے اٹھا لئی ڈانگ تو انہوں پتہ ہے بڑی وڈی ساری ہوندی میرے آقا نے خود فرمایا اٹھ چرانا لئے دل سخت ہوندے انہوں نے بکریاں چرانا لئے دل نرم ہوندے اٹھا دے جڑے چراندے ہوندے آتھے ڈانگ بھی اتنی وڈی ہوندی کس نے ویکھے ہو من اٹھا دے جناب چلوائے انہوں نے گھر آیا ماں پہ ہوتا لڑ رہے سی انہیں ایک ڈانگ اپنی ماں نو ماری دوسرے اپنے پیون نو ماری دو میں سدھے ہو کے بہ گئے وہ بندہ پھر حضرت عمر دی عدالت اچھ گیا انہوں نے کہا جی سانو پتر نے کٹیا آپ نے انہوں بلا لیا پھر دور عمر ہوئے آپ نے خرمایا تو اپنے ماں پہ انہوں کیوں کٹیا انہوں نے کہا جی میں جدو دا بالک وہیاں انہوں نے دین کوئی نہیں پڑھایا انہوں نے اٹھا پیچھے لا دیتا ہے تو میں جنگلے جی سبق پڑھے اسی بھئی دو اٹھ لڑ پاون ایک ڈانگ ایک نو مارے دوسرے دوسرے نو مارے تو اٹھا پسے چھڑ رہے ہیں تو میں جدو پند آیا تو میں ویکیا میرے ماں پہ ہو لڑ رہے تو میں جیسے سبق پڑھے اسی میں وہی آزم آیا حضرت عمر فرمائے تو ٹھیک ہے ٹھیک کیتا ہے انہوں نے دسے ہوں دا نا قرآن پڑھایا ہوں دا کہ اندہ کل کبرا احدو ماہو کلاہو مافلا تکلہو ماف کہ جدو بٹے ہو جاہاں تو پھر انہوں نے افوی نہیں کرنی انہوں نے اکھا پٹکی بھی نہیں ویکنی ہے جدو انہوں نے دسے ہی اٹھ پچرانے ہیں تو جدو تسی اولاد انہوں دسے ہی آرام کمانے ہیں تو پھر اون جوان ہوگی تسی دا پتر توڑے حلال کمانگی انہوں نے کدھی نہیں ہونا جدو تسی پترانوں کوئی سبر دی تلقین ہی نہیں کی تھی اوہ پتران خیر ہے آج گوشت نہیں پکیا تے پھر کی ہویا جدو پہو بھی لڑ رہے ہیں اپنی زنانی لڑ تے پتر ویکھ رہا ہے میری ماں آجتان لڑ رہے ہیں بھی گوشت نہیں پکیا تے انہوں نے ظاہر بات ہے زنانی کہتی میرے کو جتنے ایسی میں وہ ہی پکڑنا سی نا تو جتنا کمائی دار ہے تے اوہ کال آرام کما کے لڑا کہا لے گوشت پکا تے انہیں پہو کڑے ایسی کیا بھائی ماں میں گھر پیسے نا وہاں گوشت ضرور کھانا ہے تے کتھو کھانا ہے جتھو مرضی کے لیہاں کما کے انہیں پہو انہوں نے ویکیا ناجیز کھان دیا تے پتر بھی پھر اسے رات چلے گا جے انہیں پہو انہوں نے ویکیا انہوں نے مرچانہ روٹیاں کھان دیا تے پترہ جے گھر پیسے نا ہونتا پھر چٹنی تا ہے نا ادھنا روٹی کھا لے آرام نہیں کمانا تے پتر کم از کم رشوت تے نہیں لے یہ ساری اگل نہ کاما آج اولادنا فرمان پورے پاکستان لی میں گل کر رہا اللہ ماشاءاللہ پورے پاکستان جو لوگ سارے پہلے اولاد اپنے ماں پہو کو ڈر دی سی پورے پاکستان جو لوگ اپنی اولاد کو ڈر رہے امریکل نہ اتفاق کیا کہ نہ اتفاق کیا آج بلکل انجام آج بلکل انجام میں سروے کر رہا ہوں کہ اس طرح یہ کہ لوگ اپنی اولاد کو ڈر کر دیں کیوں اولاد بے باگ ہو کوئی سن دی کوئی کہ بلکل سنن وست تیاری کوئی بلکل کہ اے جب پرانیاں گلہ کر رہے اب وقت کا تقاضہ ہو رہے اب وقت کا تقاضہ کیا ہے کہ اب ماں باپ کے گریبان کو پکڑا جائے اب ماں باپ کو گالیاں دی جائے اب ماں باپ کے کہا جائے یہ بڑے ہیں ان کو سمجھ نہیں دنیا کتھے پہنچ گئی ہے میں انہوں پرانیاں گلہ کرنے